بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عابد راتے چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ رمضان میں صدقہ خیرات یا زکاة نکالیں تو ضرور مجھے یاد کریں اس لیے کہ بہت سے ایسے خاندان ہیں جنہیں ہم رمضان میں راشن دیتے ہیں کچھ دوستوں نے پیسے بیجے تھے جو میں نے راشن لے کر بہت سے خاندانوں میں تقسیم کیا ہے اور ابھی مزید بہت سے باقی ہیں اگر آپ دوست تعاون کریں گے تو انشاءاللہ ان غریب لوگوں کی زندگی اور ان غریب لوگوں کا رمضان اور عید اچھی گزر جائے گی میں اپنے دوستوں سے اگزارش کروں گا یہ میرا وٹس اپ نمبر ایزی پیسہ جائز کش اس پر موجود ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کا لیسن بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پڑھنے والے کے لئے اللہ کا احتمام ایک صحابی نے سورہ کیف کی قرات کی گھر میں اس وقت ایک جانوار بندہ ہوا تھا کسی وجہ سے وہ بھی دکھنے لگا اس شخص نے نظر اٹھا کر دیکھا تو جانوار کے اوپر دوند یا بادل کی ایک ٹکڑی چھائی ہوئی تھی اس نے یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے شخص پڑھتے رہا کرو یہ تو سکینت تھی جو قرآن کی وجہ سے نازل ہوئی صحیح مسلم کی حدیث ہے میں اپنے دوستوں سے اگزارش کروں گا کہ قرآن پاک کی ضرور تلاوت کیا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ